السلام علیکم ڈیورز آج کا پہلا سوال ہے یونس علیہ رواد سے احمد علیہ حیدر آباد سے وہ کہتے ہیں جی اس بار زمنی انتخابات کے حیران کن نتائج پہ مسلم لیگ مون کی جانب سے جو رد عملہ ہے کیا ہم مستقل میں تحریک انصاب سے بھی ایسے ہی مصبت رویوں کی توقع کر سکتے ہیں دیکھیں آپ نے بڑی اچھی بات پوائنٹ آؤٹ کی ہے میں پہلا ریاکشن میرا بھی میں نے اسی دن جو ریکارڈنگ ہے میری آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو میں نے بڑا خوشگوار میرے لیے وہ ایکسپیرینس تھا میں نے کمپلیمنٹ بھی دیا مریم نواز کو بھی سعاد رفیق صاحب ان کو بھی احمد خان سب پہ بقاعدہ باری باری اور میں نے کہا یہ بڑا پوزیٹیو ہے اور کس کو سپریٹ کرنا چاہیے لیکن کوئی تو کہتے ہیں کہ چکر کاٹ کے کھوٹی بوڑ کے نیچے ہی آتی ہے اگلے دن پھر وہی بہود کی شروع ہے اور عجیب و غریب طرح کی جنگلے بازی اور پھر یہ کہ جی ہم جان لڑا دیں گے وزارت آلہ پنجاب کی نہیں چھوڑے میں تو وہی گند دوبارہ پڑ گئے ہیں آپ آپ کا رد عمل بالکل وہی ہے جو میرا تھا لیکن بعد ذرا پالو آپ دیکھیں آپ کس لیول کا ہے کیا حیثیت بطار یہاں نہیں ہو رہا ہے چونکہ قوموں کو سنبھلتے ہوئے بڑا ٹائم لگتا ہے ہم نے 75 سال کو غارت کر کے رکھنی ہے باقی بھی مجھے دور دور تک کوئی شاید دکھائی نہیں دیتی یہ آمین چوہدری ہیں لائل پور سے جیسے آج کل فیصلہ بات کہتے ہیں حیدر خان ہیں پشاور سے وہ کہتے ہیں شیئر پشید کہتے ہیں پنجاب بتا کرنے کے بات عمران خان کا اگلا حدف سندھ ہے کیا آپ بتا کے نشے میں عمران خان کے ساتھیوں یا اتحادیوں کو اس طرح کے بڑے بول بولنے چاہیے جب کہ کرنے کے لیے بھی بہت کچھ پڑا ہے آپ سو فیصل درست دینے لیکن یہ ہماری منٹالیٹی فتح کرنے اوہ بھائی یہ پانی پت کا میدان نہیں ہے ہوش کرو کوئی عقل کرو یہ کوئی تلواروں نیزوں کا زمانہ نہیں کیا فتح کرنا آج کل کسی نے ایک ملک ہے اس میں پلٹیکل پارٹیز ہیں کوئی جیت جاتا ہے کوئی حال جاتا ہے کبھی مارجن جو نیرو ہوتا ہے کبھی مارجن بڑا ہوتا ہے اس میں لیکن یہ منٹالیٹی ہے حدف ہے حدف تو تاغٹ تو کیا یہ یہ میں اسی لیے بہت دیر سے یہ معتم کر رہا ہوں بتیس سال ہو گیا کہ یہ جمہوریت نہیں ہے یہ بکواس ہے چونکہ ہمارے رویے ہماری زبان ہمارے میار ہماری ترجیحات جمہوری ہے ہی نہیں یہ ٹوٹل ایک بہت دیانک قسم کرتا ہی نہیں بالکل نہیں بارال میں آپ سے مطلب ہے جی موسیٰ نفسیٰ نے اس ناؤباد سے وہ کہتے ہیں نون لیگی رہنوا شاہد شاہد خاکان عباسی کہتے ہیں اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے حکومت میں آتے تو اسٹیبلشمنٹ یہ الیکشن کی ہمیں جتما سکتی تھی کیا یہ عباسی صاحب کا بھولپن ہے یہ بے بسی بھائی میرے یہ نہ بھولپن ہے نا یہ بے بسی ہے یہ بے وکوفی ہے وہ کتنے سنگین قسم کے قیسز میں ملوث ہو آپ زمانتیں ہیں کچیریاں ہیں جیلیں ہیں اور یا کہ ہم کی وانے ابتدار ہیں تو یہ ایک اہمکانہ بات ہے صورتحال ایسی تھی کہ اتنی اقل ان کو میرا خیال ہے تھی کہ اگر ہم نے اپنے جو یوزل ٹریکس ہے اگر وہ آزمائے تو پھر پدا نہیں خون کی ندیوں بھی بیس سکتی تھی دس بیس پچاس پاکستانی قتل بھی ہو سکتا تھا صورتحال ساری ہاتھ سے سب کے ہاتھ سے نکل سکتی اور دوسرا امران نے پرشیر اتنا بیلڈ کر دیا تھا لوگوں میں جو شولولولہ اتنا تھا ٹرن آؤٹ اتنا اچھا تھا یہ وہ سارے یہ بے شمار فیکٹرز ہیں اور ایک اور بار اسٹیبلشمنٹ جہاں بہت مجبور ہو کے پھستی ہے وہ وہ ڈیفنیٹلی معاملات کو سنبھالنے ہی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ بالکل ڈیفنیٹلی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اپسلوٹلی نیوٹرل ان کا خیدار رہا ہے اور یہ جو بات آپ نے کی ہے کہ بھولپن بھولپن شورپن نہیں یہ بہت سینے کھچرے لوگ ہیں پنجابی میں کہتے ہیں فلانہ بڑا کھچر ہے یہ بڑے کھچرے لوگ ہیں یہ سیاہ کو سفید سفید کو سیاہ کرنے لیے ان کے پاس اور تجربہ کس بات کا ہے یا ان کے پاس ملک کو کنگال کرنے کا تجربہ ہے یہی رہے ہیں اقتدار میں یہی دو جو پولٹیکل پارٹیز ہیں یہ ہیں جی احمد آباد انڈیا سے اور ان کا نام ہے ہیما مکرجی 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 ہے یا مکرجی ہے حالانکہ میں اس لفظ سے فمیلیر ہوں because of the انڈیا سینما مجھے لیکن یہ جو مجھے آفیس ہیں اس میں مکرجی لیکن بہرحال شکریہ علیمہ بی بھی بہت بہت سکیہ اللہ آپ کو سلامت رکھے خوش رکھے وہ کہتی ہیں جی کہ اتر پردیش میں محکمہ صفائی کے ایک ملازم کو صرف اس جرم نوپری سے نکال دیا گیا کہ اس نے کسی دکان کے باہر کوئی مودی جی کی تصویر کو کوڑے والی لیڈی میں ڈالا ہوا تھا سوال یہ ہے کہ اس معمولی غلطی پر کسی سے نوپری چھین دینا درست ہے میں اس مات پر کیا جواب دینا یہ تو ایسا ہی ہے جیسے آپ ایک احمقانہ غلطی سے کی وجہ سے کسی کا پیٹ چاک کرتا ہے نوپری چھیننا آج کل اندوستان کے احلات سے بھی تھوڑا بہت واقع ہیں پاکستان کے اپنے محاملات ہیں یہاں کسی کو بیروزدار کر دینا تو ایسا ہی ہے جیسے آپ نے اس کا پیٹ کٹ دی تو ظاہر ہے نہیں ہو سکتا اور لیکن سوچنے والی بات بودی صاحب کے لیے یہ ہے اور میں یہ بات بہت عضب احترام سے کر رہا ہوں میری وہ منٹالیٹی نہیں ہے میں دنیا کے سربراہ کا احترام کرتا ہوں چکے ہمارے قرآن پاک میں ایک حکم ہے لوگوں کو ان کی منزلوں پر اتارو تو ہمارے پڑوسی ملکے کو مزیراعظم ہیں دنیاں کی سب سے بڑی جمہوریت ہیں تو مودی جی کو سوچنا یہ چاہیے کہ ابھی تو تصویر کوڑے والی ریلی میں گئی تو آپ نے جو سزا دینی چاہیے ریلی کیونکہ آپ کے پاس خیار ہے لیکن کیا یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور آپ دریں پلیس دریں اس وقت سے جب تاریخ کے کوڑے دان میں آپ کو پھینک دیا جائے گا آپ پہ جتنا بڑا آپ کا ملک ہے اتنی ہی بڑی آپ پہ ذمہ داری بنتی ہے میں نے ایک دب میں جنرے لکھا تھا کہ بیت چکے واقعات اور مر چکی شخصیات پہ لڑنے والے جانوروں سے بھی بہتر ہوتے ہیں بیت چکے واقعات اور مر چکی شخصیات میں اب کسی کے گھر میں جاں گے گوشیاں ہوں اور مسلح بندے میرے ساتھ ہوں اور میں کہوں گا کہ میں نے مجھے پتا چلا ہے کہ تم نے پانچ سال پہلے تمہارے بزرگوں نے میرے بزرگوں کا تکلی کیا انسان والی بات ہے اور حالانکہ یہ غلط ہے مسلمانوں اور ہندووں نے ملکے بہت بہت ہی پیارا وقت بھی گدا ہے اب ہی ہمارے پاکستان آئیمی ہیں نائنٹی ٹوئیرز اول لیڈی ہندو لیڈی ہیں انہوں نے ہماری جو پارنل منسٹر ہے ہینا ربانی ان کو انہوں نے میسیج کیا ہے کہ بھائی میری بانوے سال عمر ہے میں پتنہ سال کی تھی جب پاکستان بنایا ہے کوئی اس طرح کا انہیں تو میری یادیں واپستہ ہیں پنڈی میں میں اپنا گھر دیکھنا چیاری میں اور میں چونکہ جن لوگ کی حکومت ہے میں ان کے ان کا ناقد ہوں لیکن اب سچی بات ہے ہینا ربانی کھر کے لیے میرے دل سے دعا نکلی اس نے فوراں ریاکٹ کیا ویزا ایرینج کیا اور آج کل وہ پاکستان میں وہ بڑے دکھ ہیں بھائی مدی صاحب بات کو سمجھنے کی کوشش کرے میں پہلی بار جب اس پنجاب گیا تو میں میری بہن آپ مجھ سے چھوٹے ہو تو میری بیٹیوں کی طرح آم تو میں جہلندر امرت سر لدہانہ میں بار بار یہ بات کرتا ہوں وہاں کی مٹی لے کے آیا کیوں میرے بزرگ وہاں صدیوں رہے ہیں میری روح آج میں تو پاکستان بننے کے بعد پیدا ہوئا میں تو پاکستان سے خاصا یونئر ہوں لیکن پتہ نہیں کیا ہے جہلندر میں دوست کہتے رہے ہیں آپ بار بار نہ ہانے بوش جاتے ہیں تو میں نے کہا اس لیے کہ مجھے ایک فیل ہے اچھی لگتی ہے کہ یہ وہی پانی ہے جس سے میرے بزرگناہ ہمارے میرے دھدھیال جہلندر سے تھے اور ننیال میرے تھے امرت سر رہا تھے ردہانہ سے تو میں نے لا کے وہ مٹی بیٹ تیار کیا بڑا خوبصورت اپنے فام ہاؤس پہ لوکل مٹی میں ان تین شہروں کی مٹی کو مکس کیا اور اس میں گلاب لگائے موڈی ساں باپ صفاق قسم کے سیاستدان ہیں ہمارے سیاستدان ہوتے ہی ایسے ہیں ان کے سینے میں واقعی دلی ہی ہوتا ہے اور میرے لیے وہ پورا ماشاءاللہ بڑا لمبا جڑا دھا رہا ہے وہ کارنر میرا آنکھ بھی پسندیدہ ترین کارنر ہے اور ایک بات بتاؤں میں ایک بار دلی میں تھارا ستے پال جی وہ تو میں نے آنے سے ایک دو دن پہلے انہیں کہا یہ بہت بڑا ویل فیر کا ہے جو شہید ہوئے سے لالا لچپت روائے کی بات کر رہا ہوں لچپت روائے ان کا ہے لچپت بھون وہاں ہم لوگ پھائے گئے تو آنے سے پہلے میں انہیں کہا جی مجھے شکا درخت وہ تو مجھے پانچ سات پاتے دیں تو مجھے حیران ہو کے کہتے ہیں ستے پال جی کہ وہ پاکستان میں نہیں ملتا میں نے کہا ملتا ہے لیکن اس کی جڑوں کے ساتھ اس دھرتی کی بٹی نہیں ہوتی ہم شاعر عدیب لوگ ہیں وہ بھی صاحب شاہ سردان ہے بارا تینکیو بٹا بہت میرے دانیا صدق حسین ہے جی لہور سے فرزند علی ہیں یہ بھی لہور سے وہ کہتے ہیں جی زمنی الیکشن کے نتاج کے بعد کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز حمزہ بریم کت کٹ اپنی جگہ لیکن نون لیگ میں نواز شریف کی کمی کو کوئی پورا نہیں کر سکتا نہیں میرا خیال ہے اب نواز شریف اور نو نواز شریف بات میرے نزدیک میرے نزدیک معاملہ اس سے کمی آگے لکھل چکا ہے اب نواز شریف ہو نہ ہو ایک میسیج ابانکو ان کے بھرے میں چلا گیا کامیابی سے وقتی سال میں نے اس پہ محنت کی اس کو عملی صورت دی ہے عمران خان میں اور یہ قدرت کا فیصلہ اب نواز شریف اور نو نواز شریف مریم اور نو مریم یہ سارے کٹے ہونے ہیں اب جو ہونا ہے it is written on the ball میں تو پڑھ سکتا ہوں باقی پتہ نہیں یہ ہے جی ربینہ خان ہے لیورپول یوکے سے حماد جویا لہور سے نصیب بھٹی کو جنہوں نہ سے وہ کہتے ہیں جی بعض تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ عاصل سرداری اور مولانا فرسول رحمان وزارتیں شزارتیں لیڈی سائٹ پہ ہو گئے ہیں نون لیگ کو عوامی غیض و قضب پسامنا کرنے ملی اکیلا جھوڑی ہے کہ آپ اس بات سے دکھوڑی ہے جب یہ ہوا تو میں نے بھلے لکھانا ہو چونکہ آج کل میں کولم نہیں لکھ رہا ہمارا اخبار بھی آنا ہے میں نے سمجھو ان کیا ہے اخبار بھی ان کا آنا ہے تو میں نہیں لکھنا لکھنا کولم ہوتا تو میں لکھنا یہ بات میں ڈے بان سے جانتا اچھی تر اور یہ جسے انگریزی میں کہتے ہیں نا یاد رکھیں آپ یہ کہتے ہیں نا کابوت میں آخری کیل کہ نونڈی کی وہ کیپیٹ ہو گئی ہے اس کو مزاق سمجھ رہے ہیں لائٹلی لے رہے ہیں ان کو اندازہ نہیں یہ کیا ہو گیا ہے اور کیا ہونے والا ہے کھیل ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے انہوں نے فال کھیلا تھا پیپلز پارٹی اتنی بار داتیں کر کے انہوں نے پیپلز پارٹی سے پنجاب یا کیوں کہلو لاہور چینہ تھا خدرت نے آر بندوبست کر دیا جس کو یہ ناڑی کہتے تھے اس نے لاہور ان سے چھین لیا اور آگے آگے دیکھیں ہوتا تھا